دوستو میرا نام راشد زہیر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا نیوز چلنج جس کا نام ہے نیوز نائن ٹی وی دبائی میں کلائیمٹ چینج کی وجہ سے پوری دنیا کے ملک جمع ہے ڈیڑھ فیصد ڈیڑھ ڈگری گرمی بڑھ گئی ہے دنیا کے لوگ اکھٹے ہو گئے گازہ کے اندر آخری خبر تک یعنی کہ جو میری خبر آپ سن رہے ہیں ہفتے کا دن ہے یعنی کہ دو تاریخ ہے دو دسمبر ہے میں رات تک کیا آپ کو خبر بتا رہا ہوں ایک سو نو لوگ گازہ کے اندر اسرائیل بمباری کر کے مار چکا جس میں ساٹھ بچے تھے یہ ادھکاریک ڈاٹا بتا رہا ہوں میں آپ کو اور باقی جو ملبے میں دبے ہوئے ہیں اس کے بارے میں تو کوئی خبر نہیں ہے لیکن وہاں یہ بات پر چنتہ کی جا رہی ہے کہ دنیا میں بڑھتا ہوا کلائیمٹ چینج جو ہو رہا ہے اس کو کیسے روکا جائے لیکن دنیا کے اندر ایک جگہ خلے عام جینوسائیڈ کیا جا رہا ہے اس کے بارے میں دو شبت کسی کے موہ سے نہیں نکالتے یہ ہے دنیا کا درنگاپن دوستو بہت ساری خبریں ہیں جو مجھے آپ کو بتانی ہیں لیکن اس سے پہلے ایک ریکویسٹ کر لیتا ہوں بیچ میں بھول جاؤں گا کہ اگر آپ میرا فیس بک پر پیج دیکھ رہے ہیں تو آپ یوٹیوب پر چلے جائیے گا ایڈ در ایڈ نیوز نائن ٹی وی لکھئے گا اور اس کو آپ سبسکرائب کر لی جائے گا فیس بک سے مجھے فائنل ریمائنڈر مل گیا ہے بند ہونے والا ہے اس کی ریچ بھی بہت کم کر دی گئی ہے مطلب زیادہ لوگ دیکھتے تھے اب کم نظر آ رہا ہے چونکہ ریچ کم ہو جاتی ہے اس کو ڈسٹیبوشن کم ہو جاتا ہے اس لئے میں بار بار آپ سے کہتا تھا اور آپ کہتا ہوں کہ یوٹیوب پر چلے جائیے گا ایڈ در ایڈ نیوز نائن ٹی وی لکھئے گا اور اس کو سبسکرائب کر لی جائے گا لائک کر لی جائے گا اور بیل کا بٹن ضرور دبا دی جائے گا میں آپ کو خبر تو اسرائیل کی دینا آیا ہوں کہ اس نے صاف بول دیا ہے کہ رشیہ چین دنیا کی کوئی بھی طاقت آ جائے میں اب رکوں گا نہیں ایک دن پہلے تل عبیب سے سیکیٹری بلنکن گئے اور یہ کہہ کر گئے کہ بڑی شاندار آرمی ہے اسرائیل کی اور اس نے حملہ شروع کر دیا بے قصور لوگوں کو مارنا شروع کر دیا تفصیل میں نے جاؤں گا تصویر ہے آپ جا کر ٹیوٹر پر دیکھ سکتے ہیں لیکن اس کے جواب میں ہجب اللہ نے فرنٹ کھول دیا ہے میں آپ کو سلسلے وار خبر دکھاتا ہوں کہ کیا کیا ہوا ہے یہ تو خبر میں نے آپ کو بتا دی کہ ایک سو نو لوگ مارے گئے اس کے اندر کیا کیا ہوا لیکن ہجب اللہ نے کیا یہ ہے کہ اسلامی ریسسٹنس لیبنان ایناؤنس اٹس فائٹر انگیج اگروپنگ اسرائیل سولجر مطلب بہت لمبا وہاں سکھول دیا گیا ہے ایک ساتھ پانچ جگہ ہجب اللہ نے حملہ کیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں حسن نسول اللہ کے نامشک ٹویٹر ہینڈل ہے اس میں لکھا کہ میں دکھاتا ہوں آپ کو اس میں لکھا کہ ان سپورٹ آف دا اسٹیٹ فاس پلسٹینین پیپل ان گازہ گازہ کے لوگوں کی لیے مجاہدین آف دا اسلامی ریسسٹنس چار بجے مطلب کل شام چار بجے کی بات ہے فرائیڈے کی کوئی جگہ ہے سائیڈ ویڈا ویپنز اپنے ویپنز سے انہوں نے اسرائیل کی اس جگہ کو حملہ کیا کہ جہاں پر کافی سارے اسرائیلی سینک موجود تھے یہ بات جو ہے یہ خبر دراصل اسرائیل کا جو میڈیا ہے وہ بھی بتا رہا ہے وہ بھی میں آپ کو پورے بتاتا ہوں پانچ جگہ یہ اور حماس کی طرف سے جو حملہ چل رہا ہے وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں سلسلے وار اب حماس نے بھی کہہ دیا ہے کہ آپ لوگ اگر اس طرح کی ظلم و ستم کر رہے ہیں تو ہم بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے حماس کی طرف سے بھی بہت بڑے بڑے حملے ہوئے ہیں ایک سنو لوگوں کی تو تمام دنیا نے تصویریں دیکھ لی ہیں لیکن اسرائیل کے جو فوجی مارے جا رہے ہیں ان کے جو آرمرڈ گاڑیاں ہیں یا ٹینگز ہیں ان کو جو اڑایا جا رہا ہے اس کے بارے میں کوئی یورپ کا میڈیا آپ کو نہیں بتاتا آپ کو میں دکھاتا ہوں ایک خبر اسرائیلی میڈیا سے ڈیزرف جنرل اینڈ فارمر کمانڈر نے کہا تیل ابھی ائر بیس پہ کہ حماس واندف سائیکلوجیکل وار پیتالیس چھپن دنوں کی جو یہ لڑائی تھی چوبیس تاریخ سے جنگ بندی ہو گئی تھی اس کے علاوہ جتنی دیر کی بھی لڑائی ہوئی ہے اس میں سائیکلوجیکل وار تو حماس جیت چکا ہے یہ کہنا اسرائیلی کمانڈر کا دوسری جگہ بتاؤں الکتس برگریٹ جو ہے اس نے کہا کہ ایکیپائیڈ سٹیز جہاں پر گفزہ کیا ہوا ہے گازہ کے اندر کئی سائٹ پر وہاں پر الکتس برگریٹ نے بمباری کی اور زائنسٹ کی جو ہے کئی زاری ہلاکتیں بتائی جانے ہیں مارننگ کے ٹائم میں چونکہ جیسے ہی یہ محایدہ ختم ہوا جنگ بندی کا اسی وقت این اسی منٹ میں ایک منٹ کی دیر ہی نہیں کہ اسرائیل نے وہاں لوگوں کے اوپر بمباری شروع کر دی تھی اسرائیلی میڈیا کہتی ہے کہ ریلیٹیولی لارج سیریز آف دا میزائل کئی ساری میزائل ور لانچڈ ٹوارڈز سیٹلمنٹ نیر گازہ سٹریپ بہت سارے میزائل ٹھانکے گئے ہیں اس میں کتنی زیادہ موتیں ہوئی ہیں ہلاکتیں ہوئی ہیں اس کے بارے میں نہیں بتایا جا سکتا اور دوسری خبر دیکھ لیجئے فالائنگ در راکٹ فائر اسرائیلی پولیس کلوز نمبر آف مین روڈ مطلب وہاں پر اسرائیل کے اندر بھی میزائلیں ڈالے گئی ہیں ایک میں میپ دکھانے کی کوشش کرتا ہوں سیکیورٹی ملے مطلب وہ لوگ بھی پوری طرح سے حملہ کرنے پر اتارو ہو چکے ہیں اور وہ برابر کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ we targeted zionist ٹینک ویدہ شاواز ڈیوائس نورت آف دا گازا سٹی جو zionist یعنی کہ یہودیوں کے جو ٹینک ہیں ان پر بھی انہوں نے حملہ کیا ہے پلسٹین ریسسٹنس انہوں نے کہا کہ we fired 50 میزائل 50 میزائل پھینکے فرائیڈے مورڈنگ کل صبح کی بات میں آپ سے کر رہا ہوں سیٹلمنٹ آف دا کور سیدھروت ایشکلون ایشکلون ایک جگہ ہے اسرائیل کے اندر 50 میزائل پھیک چکا ہے مار چکا ہے حماز بھی لیکن وہ اپنے ہوای جہازوں سے حملہ کرتا ہے یہ لوگ چھاپا مار یوت کی طرح حملہ کرتے ہیں وہ اپنے ہوای جہازوں سے حملہ کرتا ہے یہ اس طرح کی کنڈیشن ہے ہجباللہ نے پانچ جگہ میں نے آپ کو بتایا حملہ کیا ہے اور ہجباللہ کا جو زیادہ حملہ ہے وہ اسرائیل کے ان بارڈرز پر ہے اور اندر کی طرف ہے ہجباللہ بھی پوری طرح سے ایکٹیو ہو چکا ہے دنیا مشورے کر رہی ہے دبائی کے اندر جیسا کی میں نے آپ سے کہا وہ کرتے رہے لیکن بیرحال کوئی ملک تو بولا نہیں ہے اور اسرائیل کی جو گنڈا گردی ہے یا میں یوں کہہ سکتا ہوں کہ کھلی ٹھٹائی ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ میں اب رکوں گا نہیں لگتار حملے کرتا رہوں گا تو آنے والے وقت میں آپ کو اسرائیل کی گازہ کے اندر بے قصور لوگ مارے جاتے ہوئے نظر آئیں گے لیکن ہجباللہ یمن اور حماس وہ اپنے حملوں کے لیے پوری طرح سے تیار ہے اب یہ تو ہونا ہے عرب ملک جب یوئی کا صدر بلاتا ہے اسرائیل کے صدر کو اور وہاں اس کی جو ہے اور قطر کا امیر بھی وہاں پہ اس سے مصافے کرتا ہے تو ظاہر سے باتیں درنگا وہوار ہیں تو ایسے سمیں میں بے قصور یا پھر اپنی زمین کی لڑائی لڑنے کے لیے کون آئے گا میں یا حماس یا کسی کا سمرتن کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں میں تو آپ کو حقائق بتا رہا ہوں کہ دراصل وہ زمین کی لڑائی کو جو دنیا کے آتنگ وادی واری لڑائی بتا دی گئی ہے جس کو مسترد کر دیا یو اینو کے مہا سچیونے بھی اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے اب آ کر کہ اسرائیل کو دراصل وہ کسی بھی صورت میں چاہتا کہ ایران کو وہ اس کے اندر انوالڈ کر لے ایران ہو بھی جائے گا اب کچھ خبر اور دیکھ لیجئے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ بمباری کے شورٹس ہیں جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں جو کہ اسرائیل نے کیے ہیں ایک خبر اور دیکھ لیجئے المائیدین اس کا بھی ایک کیمرامین مارا جا چکا ہے میں نے آپ کو اناڈولو انگلیش اس کا کیمرامین سوری اور مائیدین کے ریپورٹر نے کہا کہ اسلامی ریسسٹنس لیبنان ہجباللہ اس نے کہا کہ یہ کہا انہوں نے کہ لیبنان نے جو بلکل ہٹ کیا وہ بلکل کلیر رہا اس میں کافی ساری کیجویلٹی ہوئی ہیں ایک خبر اور دیکھ لیجئے کہ وہاں جو آرمی ہیں انہوں نے میسیف ویپنس اسمنگلنگ ایک آروپ یہ لگایا جا رہا ہے کہ جارڈن کی طرف سے کچھ اسمنگلنگ کر کے ان کو ہتھیار باتے جانا ہے حالانکہ جارڈن بھی بولا ہے یہ میں نے آپ کو بتا ایک مائیدین کی خبر اور دیکھ لیجئے کہ اسلامی ریسسٹنس لیبنان اناؤنس اٹس فائٹر یہ تو میں آپ کو بتا چکا ہوں انہوں نے اپنے فائٹر سے کہہ دیا خبر دوسری دیکھئے اسرائیلی میڈیا نے ریپورٹ کی کہ ایئر ریٹ سائرن ور ایکٹیویٹڈ ان گوش ڈین ایریا ان سینٹر ایکوپائیڈ پلیسٹائن وہاں پر سائرن بولنے لگے ہیں اسرائیلی میڈیا آلسو ریپورٹڈ دین مور دین ٹویل ایکسپلوزن ور ہیئرڈ ان تیل عبیب تیل عبیب میں بارہ بھم بھم دھما کے سنائے دیے گئے اب اس میں کتنے مرتے ہیں وہ تو چھپائے گا یہ میں آپ کو دکھاتا جا رہا ہوں جیسے خبریں آتی جا رہی ہیں اس کے اندر جورڈن کا جو بندہ ہے اس نے کہا کہ نو سیکیورٹی پیس ان میڈ ایسٹ ویڈاؤٹ انڈیپینڈنٹ پلیسٹین اسٹیٹ یہ پیس جو ہے نہیں آ سکتا ہے جب تک انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ نہ بن جائے لیکن بنائے گا کون یہ فرنگی لوگ اور یہ جو ہیں عرب کیوں تمام ملک ہیں اس وقت مجھ سے ایکچولی صحیح طریقے سے بولا نہیں جا رہا ہے درشو کو چونکہ وہ جو سین ہے جو میں آپ کو بتانی پا رہا ہوں میں تو بہت آسانی سے کہہ دیا آپ سے کہ ایک سو نو لوگ مر گئے ہیں لیکن ان لوگوں کی لاشیں اگر دیکھ لیں گے نا کہ بچے کو یہاں پر شہر پر ہاتھ رکھ کے وہ محسوس کر رہا ہے کہ وہ زندہ یا نہیں کسی بچے کی آنکھ سے کچھ بہرحال وہ دنیا بھر کی باتیں ہیں وہ میں آپ کو کیا بتاؤں تو میں تو آپ کو صرف صفارتی باتیں بتا رہا ہوں اسرائیل کے جو ایران کے جو ودیش منتری ہیں انہوں نے بھی کہا کہ یہ جو باتچیت ہے صرف ریلیز والی جو وہاں پر پکڑے ہوئے لوگ ہیں وہ صرف باتچیت سے ہو سکتی آپ کی سکینے پر لگا دی ہے ایک یونی سیف کا سپوک پرسن ہے اس نے بڑی اچھی بات کہی کہ آج جو حملہ ساڑ بچوں کو مار دیا گیا ہے اس کے بارے میں سپوک پرسن ہے یونی سیف کا اس نے کہا ہے یہ ریفلیکٹنگ ریفلیکٹنگ آن ڈائی آر سیچویشن گازہ اسپیشلی آن چلڈرن جیمز ایلڈر کود ناڈ بٹ ونڈر پوری دنیا دیکھ رہی ہے اب ایسے سمیے میں اگر کوئی اپنی لڑائی لڑ رہا ہے اسے آپ آتنگوادی بتانا شروع کر دیں وہ تو بات الگ ہے کچھ حملے اور بھی دکھا دیتا ہوں مار دین کا کورسپنڈن نے بتایا کہ بیتھنون جو ایریا ہے یہ گازہ پٹی کا یہ وہاں پر بھی کافی حملہ ہوا ہے چونکہ آ کر کے انہوں نے اپنا جو ہے نا پورا کا پورا اپنی جگہوں پر قفضہ کر رکھا تھا تو وہیں پر حماس کے لوگوں نے حملے شروع کر دیا یہ تمام چیزیں ہیں اور بھی میں دکھا دیتا ہوں یہ کل دوبیر تک کی خبر تھی ایک سو نو کی خبر تو میں رات کو دے رہا ہوں المائیدین نے چھاپی دی کہ ساٹھ پلسٹینین ہے یہ خبر ادھکاری گروپ سے بتائی جاتی ہے کوئی آپ کو اسی بتا دیتا ہے کوئی ساٹھ بتا دیتا ہے مگر مجھے تو وہی بتانا ہوتا ہے جو دنیا کے بھلے بھلے میڈیا نے کہا ہے ایک خبر اور بھی ہے کہ امریکہ نے ٹرکی کو تھوڑا وانڈ کیا ہے آپ کی سکین پر خبر ہے کہ یورائیٹیڈ اسٹیٹ وانڈ ٹرکی ایباؤٹ اٹس سپورٹ فور حماس اینڈ رشیا ٹرکیش کمپنیز میں ریسیف سینکشن اس نے گیا کہا کہ جو ٹرکی کی کمپنیز ہیں ان پر سینکشن لگ جائے گا آپ جو ہیں حماس کا سپورٹ کرنا بند کر دیں ایران پر تو ایک زمانے سے ہے کیا ایران نے سب جو ہے سروائیو ہی نہیں کیا ہے ایک دیکھ لیجیں جو میں نے پانچ جگہ آپ سے کہا کہ ہجباللہ نے کیا ہے اس کو علمائیدین انگلیش بہت بڑا چینل ہے اس نے بتایا ہجباللہ کنڈیکس فائیو اٹیک آن اسرائیل سائیڈ بہت ہی کارگر ویپن سے حملہ کیا پانچ جگہ اس کے اندر کتنے سینک مانے کتنے اسرائیل ہی مارے اس کی خبر نہیں ہے دراصل دوستوں میں آپ کو خبر وہ دیتا ہوں جو بلکل ادھیکاری روپ سے کئی جگہ سے آئی بھی ہوتی ہے مجھے یہ نہیں ہے کہ میں آپ کو دکھا دوں گا ایک دیکھ لیجے علمائیدین نے لکھا کہ اسرائیل نے بھی اسرائیل نے بھی جوابی حملہ کرتے ہوئے لیبنان پر حملہ کیا ہے اسرائیلی ایکیوپیشن بومڈ ہاؤس اندس وہ گھروں پر ہی مارتا ہے صرف ہم اس کے بس کی نہیں ہے کہ وہ جا کر کے ہجب اللہ کے آدموں کو مارے جن کو وہ آتنگ وادی بتا رہا ہے وہ وومن اور اس کے بچوں کو مارنے کے لیے کافی ہے کسی زم وقت میں اس نے ایک ڈاکٹر مار ڈالا تھا آپ کو میں نے بتایا اسرائیل یو ایس ریسپونسیبل فور رینیوڈ ایگریشن آن گازہ کننانی ایرانیان جو ایک سپوکس پرسن ہے انہوں نے کہا کہ اس کے بارے میں دراصل امریکہ ذمہ دار ہے زائنسٹ کرمینل انیشیئٹنگ آن نیو فیز آف دا وائلنس وید دا بیکنگ آف دا امریکن گورنمنٹ بہت سارا اصلہ میں آپ کو اس کی نہیں پر نہیں لگا پاؤں گا بہت کئی جہازوں میں بھر کر کے اسرائیل بھیجا گیا بہت بڑے بڑے بم مجھے تو لگا وہ فرس ٹائم سیلنڈر ہیں لیکن وہ ایکچولی بم ہیں جو مارے جاتے ہیں میزائل کے مادیم سے تو اس طرح کی خبریں درشکوں میں آپ کو دکھا رہا ہوں اور یہ تمام چیزیں ہیں بہت ساری اور خبریں ہیں حسن نصر اللہ کے نام سے ایک ٹویٹر ہینڈل ہے وہ صحیح ہے غلط مجھے نہیں معلوم انہوں لکھا کہ we are ready for the war with اسرائیل اراک کے اندر ایک کوئنوے جا رہا تھا امریکہ کا وہاں پر جو جنگجو تھے انہوں نے روک لیا کل صبح کی بات ہے یہ ایران کی حمایت یافتہ جماعت حشد الشاہی نے اراک میں امریکی جنگی کارو کاروہ کو روک لیا تمام کاروہ کو جنگی سمان زبط کر لیا ایک خبر اور بھی بتاتا ہوں میں آپ کو ایران آبزرور نے ہوا ہے پاکستانی نیوی نے has sent a warship named pns to grill to the gulf of eden near yaman coast yaman کے پاس جو آپ کو یاد ہوگا ابھی پچھلے دنوں انہوں نے جہاز پکڑا تھا اس coast کو بول رہا ہے وہ کہ پاکستان نے وہاں پر ایک warship بھیجا ہے یہ پاکستان نیوی کی طرف سے پھر ایک ریلیز بھی ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں اب یہ دھیرے دھیرے دنیا جو ہے اس کے اندر involved ہوئے بینا رہ نہیں سکتی ہے اور اب ملک بھلے نہ ہو لیکن ہونا پڑے گا یہ وہ جگہ ہے جو میں نے آپ کو بتا کہ hamas نے جو حملے کیے ہیں about one hour ago hamas fired a large barrage of the rockets in the center of israel israel کے اندر جو پچاس missile مارے ہیں وہ آپ سکین پر دیکھ سکتے ہیں israeli military analysts are reportedly astonished patch reported that elqassam retained operational capacity یہ وہ نقشہ ہے کہ جہاں پچاس کے قریب missile مارے ہیں اب ظاہر سی باتیں ماریں گے لوگ ایک تصویر اور دکھاتا ہوں میں آپ کو یہ hamas نے publish کی ہے visual message by the zoinis prisoner yard and bidaz whose wife sherry and his two children kaffir and arry were killed by the occupation جو بمباری کی گئی تھی گازہ میں وہاں اس کا پریوار مارا گیا تھا چونکہ وہ اپرنل کا یہ ہوئی تھا اس نے کہا نیتن یاؤ کی سرکار سے کہ مجھے ان تین کو دے دیجئے تاکہ ہم ان کی قبریں بنا دوں اس میں دراصل اسرائیل نے منع کر دیا حالانکہ آفر کی تھی حماس نے کہ ہم وہ تینوں dead bodies آپ کو دینے کو تیار ہیں وہ رو رہا ہے ایک خبر اور دکھا دیتا ہوں یہ جو تصویر مہدی حسن کی بہت اچھا پترکار ہے پہلے نکال دیا گیا تھا دوسرے اقبار سے وہاں پہ اس کو ایک نیا پروگرام جو فلسطین کے اوپر بنا رہا تھا اس کو بھی ایکچولی منع کر دیا گیا the move آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کی سکین والجزیرہ نے اس کو چھاپا ہے اور درچہ میں کتنی خبر بتاؤں بھلا لمبا اپیسوڈ ہو جاتا ہے میرا لوگ کہتے ہیں کہ آپ پرانی خبریں دیتے ہیں پرانی خبریں اس لئے دینی پڑتی ہیں کہ جب تک مضبوط ذرائع سے مضبوط بات نہ آ جائے میں آپ کو سنسنی پیدا کرنے کیسے دے دوں اور دوسری بات گازہ کے بچوں اور محلاؤں پر کیا سنسنی پیدا کی جا سکتی ہے آپ بتائیے پوری دنیا جب اس وقت چپ ہے میں آپ کو غلط سوچنا دے کے کیا کروں گا میں انتظار کرتا رہتا ہوں کہ جو مستقل اور مضبوط ذرائع ہیں وہاں سے خبریں آئیں اور میں آپ کو دے دوں اب میں ہر گھنٹے آپ کے سامنے حاضر ہو جاؤں کہ چار بم مار دیا اور چار بچے مار دیا دوپیر ماری جب مارے جا رہے تھے میں آپ کو کیا ریپورٹ دیتا کہ چالیس مار دیا رات تک انتظار کیا ایک سو نو کی خبر آئی ہے دنیا آپ کو دینے لگے کچھ بھی خبر میں آپ کو صرف سوچنا وہ دینا چاہتا ہوں کہ جس سے آپ اویر ہو جائیں آپ لوگوں کی غیرتیں اتنی جاگ جائیں کہ کم سے کم مولا کے سامنے تو کھڑے ہو جائیں جو ظلم و ستم وہاں پر ہو رہا ہے اس کو محسوس کر لیں یہ ہونا ہے یہ ہونا ہے لیکن بہرحال میں تو خبر میں ایسا میں بہت ساری باتیں کرنا چاہتا ہوں لیکن وہ باتیں یوں نہیں کر پاتا میں کہ بہت سارے بندن ہیں میں آپ کو پیشن گوئیوں کے مدن نظر بھی کچھ بات بتانا چاہتا ہوں لیکن میں بھارت میں رہتا ہوں مجھے معلوم ہے کہ مجھے کس ماحول کے اندر کیا بات کہنی ہے میں اگر کسی باہر جگہ رہتا تو میں آپ کو کھل کر کے کچھ بات بتا پاتا لیکن یہاں تو دوسری چیز آ جائے گی نا لیکن بہرحال یہ جو اسی لئے ذرائع کے ساتھ بات کرنی پڑتی ہے اپنی طرف سے کوئی بات نہیں بتائی جا سکتی میں حماس کو کھل کر آتنگ وادی نہ کہہ سکتا ہوں نہ اس کو منا کر سکتا ہوں مجھے اپنے ودیش منتران لے کے ساتھ ہی جانا پڑے گا اب یہ تو آپ اندازہ کر لیجئے ایک بندہ ہے وہ ٹیوٹر پر بات کرتا ہے غیر مسلم ہے وہ بینگلور میں رہتا ہے اس کے گھر پر پرسو پولیس پہنچ گئی وہ بیسیکلی فلسطینیوں پر ہونے والے ظلم دکھا رہا ہے وہاں تو کانگریس کی سرکار ہے نا کرناٹک میں پولیس جا رہی اس کے گھر پر بہرحال وہ ایک الگ چیز ہے ہمیں آپ کو صرف خبر بتا رہی تھی ایک دو خبر اور دکھا دیتا ہوں میں آپ کو یہ جو خبر ہے نا یہ فوٹو جو دیکھ رہے ہیں آپ اسرائیلی جرنلیس شیئر اس نے کیا کہ کتری امیر شیکنگ ہینڈز ویدہ اسرائیلی پریزیڈنٹ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ حالکہ دبائی میں ہو رہا ہے لیکن جیسے ابراہیم رئیسی نے کہا ایران کے کہ میں نہیں جاؤں گا جہاں پر یہ لوگ ہوں گے یہ اسرائیلی جہاں پر ہیں وہ منع کر دیتا لیکن یہ تو دراصل کچھ اور ہے نا عربوں کی طرف جو بتاتے ہیں نا کہ چار جگہ سے بربادی پھیلے گی پہلے جو ہے عرب جائیں گے پھر ایران والے جائیں گے پھر ٹرکی والے جائیں گے پھر وہ کوئی لشکر آئے گا ایک لمبی بات ہے وہ میں چانے کے باوجود بھی آپ کو نہیں بتا سکتا ڈاکٹر اسرار کو اگر آپ سنتے ہوں گے تو آپ کو پتا چل گیا ہوگا بہرحال یہ خبریں ہیں درچہ کو بڑی دل توڑ دینے والی خبریں ہیں لیکن مجھے مجبوری آپ کو بتانی تو ہے آپ کو خبر اگر اچھی نہیں لگتی یہ خبریں آپ کو لگتا ہے کہ سوچنا اگر ٹھیک ہیں ذرائع کے ساتھ ہیں تو چینل کو آگے بلا دیجئے گا یوٹیوب پر ایڈ در ایٹ نیوز نائن ٹی وی لکھئے گا اگر آپ فیس بک پر دیکھ رہے ہیں اس کو آپ آگے بلا دیجئے گا مجھے کیا فیس بک پر مل چکے ہیں میری ریج بھی وہاں گڑ گئی ہے اس کی کوئی پروبلم نہیں ریج گھٹنا ہے نہ گھٹنا لیکن بات یہ ہے کہ خبر کو بڑھاتے رہیے لوگوں کے سامنے کم سے کم باتیں تو آ جائیں نیکس ٹائم کسی خبر کے ساتھ ہزی رو ہوتا ہوں جائے